تو آج پلان ہے بھائی ریڈ ہل کی بائک چھوڑانے کا یس تمہیں پتا ہے بھائی ہم لوگ آئے دین اونجرز کی گاڑی وغیرہ چھوڑاتے رہتے ہیں اور لازٹ ٹائم میں نے بھائی کافی دن پہلے ریڈ ہل کی گاڑی چھوڑائی تھی بٹ مجھے یہ پتا چلا ہے میرے سورسے سے کہ ریڈ ہل کے پاس گاڑی ہی نہیں ایک بائک بھی ہے اب ریڈ ہل بائک لے کے گھومیں اس شہر میں اور میں اسے چھوڑ دو ایسا کبھی ہوا ہے تو اسی لیے آج بھی نہیں ہوگا میں چلا ریڈ ہل کی بائک چھوڑانے کے لیے ویسے میں نے کافی تاریفیں سنیا ہے یار میں نے سنیا ہے کہ ریڈ ہل کی بائک سے ہم لوگ جہاں مرجی وہاں ٹیلیپورٹ کر سکتے ہیں اب یہ تو کافی بڑا میت لگ رہا ہے بھائی مجھے کیونکہ ریڈ ہل کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے ٹیلیپورٹنگ والی وہ مست اچھل سکتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے بہت ساری الگ الگ چیزیں کر سکتا ہے کسی کو بھی اٹھا کے پھینک سکتا ہے تو پھر اس کی بائک کے اندر ٹیلیپورٹنگ والی پاور کہاں سے آگئی تو اس لیے یہ تو کافی بڑا میت لگ رہا ہے کیا پتہ جب انہوں نے اس کی بائک چھوڑا ہے اور جب ٹیسٹنگ کرے تو پتہ چلے کہ اس کی بائک کے اندر سچ میں ٹیلیپورٹنگ والی پاور ہے but I don't think so 99.9% chances ہے کہ بھائی یہ بات میت نکلے but 0.1% chance یہ بھی ہے کہ بھائی یہ بات سچ نکلے خیر مجھے نہیں لگتا ہے ابھی تو جا رہا ہوں میں avengers کے گھر پہ ریڈ ہل کی بائک چھوڑا تاریفیں میں نے کافی زیادہ سنی ہے بھائی اس کی بہت زیادہ فاسٹ ہے ٹیلیپورٹنگ والی پاور ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے دیکھنے میں ٹائر سموک ریڈ کلر کا نکلتا ہے تو ایسی سب تاریفیں سنیے ریڈ ہل کی بائک کے بارے میں تو آ جاؤ figure out کرتے ہیں خود چھوڑا کے تو یہ بھی پتا ہے بھائی مجھے دیکھو میرے جو sources ہیں جن sources سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ کس avengers کے پاس کون سی بائک ہے آج avengers کے گھر میں کون سا avengers ہے یا فٹ نہیں انہی sources سے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ریڈ ہل نے اپنی بائک کو چھپانے کے لیے کسی بھی طریقے کا کوئی puzzle وغیرے use نہیں کیا ہے تو بس جانا ہے بائک کا پتہ لگانا ہے اور اسے لے کے آنا ہے it's so simple پھر دیر کس بات آجاؤ cycle کو چھپاتے ہیں اس گھاس میں یا فر ویٹ اس گھاس میں چھپ جائے گی یہ رکو آہ اس طریقے سے اب گر جانا بھائی cycle اب سائیکل پہ مکہ کیوں نہیں لگ رہا میرا ویٹ اب لگ جا بھائی کیا دکت ہو گئی ہیلو اب لاتواتی نہیں مار پارا میں سائیکل پہ کیوں بھائی لیکن why what the hell is this happening میں اپنی سائیکل کو کیک نہیں کر پا رہا اوکے کوئی فائدہ نہیں ہوا بھائی کیک کرنے کا میں نہیں چھپا پایا یہاں پہ یہاں ٹھیک ہے اب میں نہیں چھپا رہا میں جا رہا ہوں کسی اور جگہ چھپا نہیں بھائی اب چھپی نہیں رہی ہیلو ہیرن بھائی تو بڑی اس جگہ ہے کہ چھپانے کے لیے سائیکل یہاں پہ چھپا سکتا ہوں یہ زیادہ بیٹر ہے بھائی آجاؤ بڑی ہے بھائی آ رہا ہوں میں تجھے چھوڑانے کے لیے ایسے ہلک جو نورمل والا ہلک ہے بھائی وہ گرین والا ہلک نورمل والا اپنے ہلک اس سے بہت زیادہ خدرناک ہے یہ ریڈ ہلک اور بہت زیادہ گصے والا بھی اگر اس سے گصہ آگے بھائی یہ سامنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا ہے سچ میں ایک بار آئرن مین پہ گصہ ہو گیا تھے ریڈ ہلک بھائی سور بنا دیا تھا آئرن مین کا پھر باقی آنینجرز نے مل کے سمجھایا تب یہ مانا اس لیے کوئی پنگے لیتا نہیں ریڈ ہلک سے بھائی سور تم لوگ تو مجھے جانتے ہیں میں آئے دن پنگے لیتا رہتا ہوں چلو کسی دن بھائی بھڑک گیا میرے اوپر تو پھر کیا ہوگا بھائی مجھے لگتا ہے ایسا کبھی دن آئے گا میں ہمیشہ ان کی گاڑیا بھائی کے چوراتا رہوں اور کبھی انہیں زندگی میں پتہ بھی ان لگنے والا یہ لوگ چاہے تو سی سی ٹی وی بھی انسٹال کر سکتے ہیں بھائی آنینجرز کرتے کیوں نہیں ہے کیا پتہ کسی دن کر دے بھائی بھائی کسی دن اگر پکڑا گیا بھائی سارا حساب نکال لیں گے ایک ہی دن کے اندر یہ آنینجرز اتنے خطرناک ہے خیر مجھے ان لگتا ہے میں کبھی پکڑا جاؤں گا چلتے ہیں بندہ سلیٹس کو تو سب سے پہرا ٹاسک ہے ریڈ ہلک کو ڈھوننا اس کے بعد اس کی بائیک کہاں یہ ڈھوننا بائیک پہ بیٹھ کے پھر پولیس والے میرے پیچھے پڑیں گے پولیس والوں سے اسکیپ کرنا تو زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اوہیٹ یہ ریڈ ہلک ہے کیا اوہی یار یہ تو باہر ہی کھڑا ہے لیا بھائی تو بائیک کیسے ڈھونڈوں میں ایک چیز تو سالف ہو گئی یہاں پر اپنی کی ریڈ ہلک مل گیا اب بس اس کی بائیک ڈھونڈنی ہے کام کرتے ہیں چھپکے سے چلتے ہیں یہ کر کیا رہا ہے جوگنگ دو پہر کے گیارہ بجے جوگنگ کون کرتا ہے برو چھپکے جلنا ہے بھائی دیکھوے ایک لیا بھائی گڑھوڑ ہو جائے گی ابھی اس لیے جتنا زیادہ چھپکے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ میں چھپکے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں بچ گیا بس کسی طریقے سے کسمت اچھی تھی کہاں گیا یہ بھاگ گیا کہا نہیں نہیں ابھی بھی وہیں پر ہے بہت اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے بہت سالیڈ اب ایک کام کرتے ہیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں باہر سے ہی جھاک کے نہیں بھائی کہ انہوں دیکھنا لے بھائی وہ شیشے کے آر پار یہاں چھپتے ہیں یہاں سے نہیں دیکھ سکتا ہو مجھے نہیں اندر تو بائیک نہیں ہے چلو بھائی جمپ کرو اور ابھی در سے ہی چھپ چھپ کے چلتے ہیں آگے کی طرف اوکے یہاں پر اور یہاں پر what the hell میں گیا میں گیا اس بار تو کوئی نہیں روپ سکتا مجھے پانی میں جانے سے we are back everyone اور میں ادھر ہی پھسل گیا تھا پچھلی بار ابھی نہیں پھسل میں پھر سے پھسل گیا میں گیا میں پھر سے گیا پانی میں جمپ لگانی پڑے گیا اگر مجھے پھسلنے سے بچنا ہے تو that's how you do it اوکے اوکے بڑیا بچ گیا 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 چڑھ جا تھوڑا سا چڑھ جا بڑیا red hall red hall کہاں پر ہے پتہ نہیں کہاں پر ہے definitely اس کی نظروں سے تو میں بچ گیا ہوں ایک بار دیکھ ہی لیتے ہیں آخر گیا کہاں وہ رہا ہے ابھی بھی وہیں پر ہے چلو خیر کوئی بات نہیں ابھی میں گھر کی طرف آ چکا ہوں اس کی نظروں سے بچ کے اب بس سمپلی بائک ڈھونتے ہیں پہلے ایک کام کرتے ہیں پہلے والے فلور پہ ڈھونتے ہیں پھر سیکنڈ فلور پہ ڈھونیں گے and then پھر ground floor یہ جو ان کا ابھی نیچے جو گھراج ہے وہاں ڈھونیں گے yes چلو ادھر شروع کیا جائے بائک کو ڈھوننے کا پروسس تو یہاں پر تو نہیں ہے main area میں میں اس طرف نہیں جا سکتا کیونکہ ادھر red hall کے سامنے وہ کہاں گیا وہاں نہیں میں جا سکتا ہوں دیکھوں گا تھوڑی نا میں اسے yes obviously ادھر نہیں ہے کہاں چھپا کر رکھے اس نے اپنی بائک بھے یار ایسی کیوں چھپاتے ہیں یہ لوگ ڈھونڈے ہیں فٹا فٹ باتھروم میں تو کبھی ملتی نہیں ہے بائک بائک گاڑی باڑی یہاں بوکسنگ رنگ میں بھی نہیں ہے کچھ بھی ایک کام کرتے ہیں اوپر والے فلور پہ چلتے ہیں ایک بار باتھروم میں چیک کر لیا چاہے نہیں obviously آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بائک مل جائے are you serious باتھروم میں ہے بائک بھائی میں نے ابھی جسٹ کہا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بائک اس کی یا پھر گاڑی کسی کی بھی ایوینجر کی باتھروم میں مل جائے اور یہ دیکھو here we go یہ تو رہی بائک یہ ریڈ ہل کا لی بائک ہے کیا نمبر پلیٹ سے پتا چل جائے گا ایک سیکنڈ بائک نکلتے ہیں لے کر اسے بائی بائی افسوس کی بات ہے ریڈ ہل کو اس کی بائک کبھی نہیں ملے گی ایسا کیا سولیڈ ہے یا ہایا بھوسا لگ رہی ہے تو اوکے دیکھنے میں مست ٹیری سموک سچ میں ریڈ کل رہا ہے او یس با ابھی فلال باہر نکلتا ہے کیونکہ ریڈ ہل نے اگر دیکھ لیا اور اس کو پتا چلیا کہ اس کی بائک کوئی چپکے چپکے لے کے جا رہا ہے فٹ تو بلکل بھی نہیں چھوڑے گا اوات شاید اسے پتا چل چکا ہے یہ تبھی تو پلس ولے آگے ہیں اوہ نو میں گیا میں گیا میں گیا میں گیاièrement گیا کر جلدی جلدی بائی کہان ٹک گئی ہے ارے کہان ٹک گئی ہے بائک چلنا بھائی اوہ آےان ٹک گئی ہے بائی چلنا بھائی است اوکے اوکےall اوکے بالس پلس ولے آ رہا ہے اишسل ادros سے نکل سکتا ہوں یا فی نہیں but I think میں نکل سکتا ہوں آرام سے بہت ہی آرام سے چلو 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 چل میری بائک نکل جا بڑی آ 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 ریڈ ہل برادر I'm really very sorry میں چلا تیری بائک لے گیا I'm really very sorry جلدی 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 بھائی جلدی 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 سوری برادر سوری بھاگو بھاگو بھائی وہ چھلانگیں مارتا مارتا ریڈ ہل کہاں سے آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے تیلیپورٹنگ والی پاور کے بارے میں افوائے سنی دی میں نے کہ سچ میں اس کی تیلیپورٹنگ والی پاور work کرتی ہے رکو یار کہلے تو ابھی یہاں سے نکلنوں میں کہیں تیلیپورٹنگ والی پاور کے چکر میں یہاں نہ رہ جاؤں میں اوکی اوہ شیٹ اوہ بچ گئے ایکچولی سچ میں بچ گئے بھائی مجھے لگا میں گیا کیونکہ بائک پر نورملی اگر ٹککر ہوتی ہے تو بندہ الگ ڈرائیور الگ آئی میں رائیڈر الگ سائیکل بائک جو بھی ہے الگ یہاں پر تو بائک ٹککر ہو رہی ہے بائک سے پر کیا ہے شرونگ بائک ہے اور کیا بڑیا دیکھ رہی ہے یار یہ بائک تیری ریڈ ہل ریسنگ کا شوکین ہے کیا ریس بائک لگ رہی ہے تو کیا فاسٹ ہے اوپر سے یہ مزہ آگیا آہ بیچ میں سے نکلتے ہیں this is لٹرلی اپک بھائی oh oh yes powerful ہے یار بھرنا کوئی normal بائک ہوتی تو ٹککر لگتے ہیں میں الگ بائک الگ this is very much powerful بھائی okay پہاڑو کی طرف لے کر چلتے ہیں plan تو اچھا تھا but execution کافی زیادہ بھائک تھا okay اب لے کر چلتے ہیں ریکوٹر ویلیکوٹر سب آگیا بھائی پولیس والوں کے تھوڑا سب پیچھا چھوڑانا چاہاں پولیس والوں سے تھوڑا سب باہر چلا جاؤں میں ان کی رین سے then پھر چیک کریں گے آرام سے بڑیا بچے گئے کافی زیادہ بٹن تو ہے اس میں دیکھے کر کے کلک کریں کیسے ٹیلیپورٹ کہاں کرے گا یہ مجھے کچھ اپنے دیماغ میں سوچنا ہے کیا مان لو میں سوچتا ہوں بھائی پولیس ٹیشن کی چھت پر and yes oh wait oh نہیں oh میں کہ پاگل ہوں میں نے سوچا بھی تو کیا پولیس ٹیشن کی چھت پر ایسا کون سوچتا ہے ایسا کون سوچتا ہے ایسا کون سوچتا ہے ٹیشن میں نے سوچتا ہے میں سوچا ہوں ٹیلیپورٹ ہونا ہے مجھے اپنے گھر کی چھت پر اب ایک اب کیوں نہیں کام کاری ہے ٹیلیپورٹ و coher مجھے ٹیلیپورٹ ہونا ہے اپنے گھر کی چھت پر wait کہیں اور try کرتے ہیں مجھے ٹیلیپورٹ ہونے ہے بیچ پر ٹیلیپورٹ ہونا ہے بیچ پر ٹیلیپورٹ می تو دی بیچ اپ بید نہیں کاری ہےräی بھائی اس کی پاور کام کیوں بھائی بڑی بھائی اس کی پاور کام کیوں نہیں کر رہی ہے تیلیپورٹ می تو دی بیج 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 پر تیلیپورٹ کردے بائی میری آرہا کیوں دھوکہ دے رہی ہے بھائی ریڈال کی بائی ایک ہی بار تیلیپورٹ کر سکتے کیا ویسے دیکھو گائی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بھائی 99.9% چانس ہے کہ یہ پاور ورک نہ کرے اور 0.1% چانس ہے کہ یہ پاور ورک کرے اور یہ پاور ہے وہ 0.1% چانس ورک کر گیا ملتا ہے اچھی ہے ذرا اس کے ٹائرے سموک تو چیک کرو میں ریڈ کلر کے کافی فیمس ٹائرے سموک اتنا بھی ٹائرے ریڈ کلر نہیں نکل رہا بٹھا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اوہ نہیں پورا ریڈ کلر ہے یار ایسے کیسے کیا رکھوں گا بڑھیا نائس اب تک ایک منٹ نہیں ہوئے کیا کیا مست بیٹیفل سرکل بنا دیا یار میں نے چلو یار نکلتے ہیں پولیس والے آ رہے ہیں بھاگو میرا سرگل میٹ بھی گیا تیلیپورٹ می تو دا ماؤن چلیارڈ بھائی ماؤن چلیارڈ کے آز پاس تیلیپورٹ کیا اس نے مجھے ٹاپ پہ نہیں اچھا ہاں میں نے ٹاپ کہاں بولا میں نے بولا تیلیپورٹ می تو دا ماؤن چلیارڈ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے بڑھیا یار مزا آگیا نائس اوہ نو کیا کیا میں نے گیا بھی مزا آگیا بھائی پولیس والوں نے پیچھا چھوڑ دیا ہے یہ بھی ورک کر گیا تیلیپورٹ می تو دا ماؤن چلیارڈ and then that's how you escape from police using red hulk's bike بات کچھ بھی کہو یار اس کے بھائی بہت سالیڈ ہے سپیڈ دکھاؤں میں تمہیں سپیڈ دکھاؤں کیا just look at this speed man just look at this speed یہ رہو بھائی آواز سنا آواز دیکھ رو بھائی آواز کیا بہتری ہے 300 کی رفتار پر تو یوں چلی جاتی ہے یہ اوہ بھائی صاحب کے سائیڈ کٹ مار رہا ہوں میں سالیڈ اوہ بہت ہی تگڑا والا ڈریفٹ بریک سب کچھ لگ رہا ہے اپک کیسے لگے تمہیں یہ red hulk کی bike بتاؤ یار کمنٹ میں باقی ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتا ہوں میں تم لوگ سے نیکس فیلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گائز good bye